کوئی دوست آپ کو اپنا کوئی راز بتائے تو سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت آپ کو امانت دے رہا ہے لہٰذا کبھی بھی اس میں خیانت نہ کیجئے گا اگر نصیب میں ملا لکھا ہوئے تو دنیا کی طاقت اس نعمت کو آپ سے چھین نہیں سکتی جو اندھا بھروسہ تم لوگوں پر کرتے ہو وہ کبھی اللہ پر کر کے دیکھو اور اب نہ تو بھروسہ دوڑے گا اور نہ ہی تمہیں ٹوٹنے دے گا اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے تو قبولیت کا شرط تو بنتا ہی نہیں وہ ضرور دعائی دعائیں قبول کرے گا انشاءاللہ جب اللہ جب یقین صرف اللہ کی ذات پر ہوگا تب ہر مشکل وہ گزر جائے گا دعائیں تو فوراں سن لی جاتے ہیں بس اللہ تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے تاکہ تمہیں تمہاری دعائیں سے بڑھ کرنے اگر زندگی چاہتے ہو تو پہلے اپنا دالو اللہ سے بہتر کر لو زندگی خود ہی بہترین ہو جائے گی ہم تک خدا سے رجوع کرتے ہیں جب دنیا ہمیں رکھ کر چکی ہوتی ہے اور یہیں زیادہ دردے سے خون کی وجہ ہے اللہ سے ماننے رہو کیونکہ جو اللہ سے ماننا نہیں چھوڑتے اللہ ان کے لئے کی چاہت میں بہتری پیدا کر دیتا ہے پھر چیزیں ہو یا لو سب مل جاتے ہیں چار چیزیں انسان کو اچھا بنا دیتی ہیں نماز درود باگ اچھے اخلاق اور نیت دوست شروع کر دیں زیادہ آنا شروع ہو جائے گا اور ویسے بھی آپ نے کون سم اپنے سے دینا ہے اللہ کے دیئے ہوئے میں سے دینا ہے آخر میں اللہ اسی کو صلاح بنا کر تمہیں نواز دے گا جو تم نے اس کی رضا کے لئے چھوڑا ہوا تھا تم اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو وہ دنیا میں ہی ان لوگوں کو بدلنے پر قادر ہے پھر تمہارے نصیب کیوں کر نہیں بدلے گا اور کیوں نہیں کرے گا وہ عطا جو تم چاہتے ہو تمہارے منزل فقط ایک دعا کے فاصلے پر ہے اور قبولیت میں دیری اللہ کی طرح اللہ کی تم سے بے انتہا محبت ہے وہ تمہیں صحیح حکم بہترین سے نوازے کا یقین کرو اگر رب آپ کے ساتھ ہے نہ پھر یہ لوگ کیا کہیں گے اس سے ذرا برابر بھی فرق نہیں بڑھتا لوگ کیا کہتے ہیں چھوڑ دیں اس بات کو آپ کو لوگوں نے نہیں اللہ نے دینا ہے بس یقین کے ساتھ دعا کریں بہت جل ساری رعای قبول کرلے گا قوائیں جتنا وقت لیتی ہیں ان کی قبولیت اتنی بھی خوبصورت امید پر چھوڑنا سب اچھا ہوگا اللہ آزماتا ہے تمہیں اس چیز سے جو تمہیں بہت پیاری ہوتی ہے تاکہ اس چیز کو ملنے کی طرح تمہیں اللہ سے ملوا دے اللہ مل گیا تو وہ تحفیر میں تمہیں ادا کروں گا جو تم چاہتے ہو کچھ ٹھوکریں گہری اس لئے ہوتی ہیں تاکہ ہم جان سکیں کہ ہم سب کے بغیر رہ سکتے ہیں لیکن ہم اللہ کے بغیر گزارہ نہیں کر سکتے صرف ایک کہ ان کی دیر سے پھر تمہاری ساہر دعا قبول ہو جائے گی اور یہ دیر تمہارے حق میں بہتر ہے کیونکہ رب کے فیصلے ہمارے حق میں کبھی غلط نہیں ہوتے اگر تمہاری دعاوں نے نماز سے تحجتہ کا سفر تیہ کر لیا ہے تو یقین کر لو قبولیت قریب ہے ہمارا تعلق ذات سے ہے جو بن مانگے اتنا کچھ دے رہا ہے تو مانگنے پر کیوں نہیں دے گا اے اللہ جس طرح تو رات کو دن میں بدل دیتا ہے اسی طرح ہم سب کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے تم مانتے ہونا کہ اللہ سے جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے تو دعا کے قبولیت میں دیری اصل میں تمہاری بہتری کے لیے ہے بہترین بغ پر تمہاری ہر دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ تمہارے سکون کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کوئی جانے یا نہ جانے اللہ تو جانتا ہے نہ دل کا حال بس پھر جو جانتا ہے وہ ٹھیک بھی کر دے گا تیری رب کی طرف سے انکار نہیں ہوتا میں رشان نہ ہوں دیری اللہ کی طرف سے انکار نہیں ہوتا بلکہ تمہیں بہترین دینے کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے اس کے کون کی دیر ہے بس آزمائشوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا دل اور ذہن کو بھی سکون آ جائے گا ناممکن کہ سوچ تو تمہاری ہے اس رب کے لیے تو کہ سوچ تو تمہاری ہے دل اور جو بھیکلا جات کابات